دیار میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جو کہ ڈیلی پاکستان کے پیج پہ یاسد شامی صاحب ہیں جو کہ ان کے ہوسٹ ہیں انہوں نے عرش دیپ سنگھ جو کہ انڈین پلیئر ہیں کرکٹ کے ان کے بارے میں بنائی ہے اور ان کا کافی زیادہ اس میں مزاک کھڑایا گیا ہے مطلب چودہ فروری کو ڈبل بیٹ پہ پیدا ہوئے اور یاسد شامی صاحب بزاتے خود جو کہ مجھے جہاں تک میری کامل سینس کام کرتی ہے وہ سرکاری ہوسپٹل میں ایک بیٹ کے اوپر جیسے دو دو خواتین اور تین تین خواتین اس پہ مطلب ہوتی ہیں نا ان کو اکومنڈیٹ کیا ہوتا ہے تو میرے خیال سے یہ وہاں پیدا ہوئے ہوں گے مجھے جو سب سے بری چیز لگی میری اوپینین وہ یہ ہے کہ آپ کو انڈین کرکٹ ٹیم کے پلیئر کا مزاک نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اگر وہ کیچ نہ چھوڑتا یا وہ مس فیلڈ نہ کرتا تو پاکستانی ٹیم میں بھی کہیں نہ کہیں وہ ہار جاتی پاکستانی پلیئرز نے اچھا کھیلا تو یہ جیت گئے بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ان کا مزاک بڑھانا چاہیے انڈین ٹیم کرکٹ ٹیم ایک بیس ٹیم ہے جو کہ ہم بھی جانتے ہیں اور انڈینز بھی جانتے ہیں ان کے ملٹی جیسے کہتے ہیں نا آل راونڈر پلیئرز ہیں تو عرش لیب سنگھ جو کہ ایک پنجابی ہے سکھ ہے تو اس کا اگر مزاک بڑھایا جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ وہ انسان ہوتے ہوئے اس کو برا نہیں لگے گا اس کو بھی برا لگے گا اور یاسی شامی صاحب کو چاہیے کہ اگر اب مزاک اڑھانا ہے تو پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا آپ مزاک اڑھا سکتے ہیں بٹ دشمن ملک آپ اس کو کہہ رہے ہو میجر عرشدیب سنگھ کہہ رہے ہو اور ڈبل شاپر کر کے بارڈر کے پار آپ نے پھینک دیا اس کو اور وہ مملکت خدادات کے لیے کام کر رہے تھے مطلب یہ ہے کہ شیٹ ٹھیک ہے آپ شیٹ کانٹنٹ بنا رہے ہو اب آپ کے مطلب ڈیلی پاکستان کی یہ وقت رہ گئی ہے کہ آپ مطلب شیٹ کانٹنٹ بناو گے اور لوگ آپ کو پسند کریں گے تو بھائی دس اس پاکستان یہاں پہ لوگ کسی کو ریز بھی دیتے ہیں تو کسی کو وہ ڈاؤن فال میں بھی لے کے جاتے ہیں تو کانڈلی آپ لوگوں کا مزاک مت اڑائیں پرینک ایک اور چیز ہوتی ہے فن کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے کسی پلیئر کا مزاک اڑانا اور اس کی سیلف ریسپیکٹ کو اگر آپ ہٹ کر رہے ہو میرے خیال سے تو وہ غلط بات ہے تو دس اس نوٹ آ نائس ٹھیک پاکستان میں آپ رہتے ہیں تو پاکستان کو آپ پریزنٹ کر رہے ہیں اور ایک ویسے بھی ایک انفلینسر پرسنیلٹی ہو اور وہ اس طرح کی بات کرے تو یہ اس کو سچتا نہیں ہے بھائی تو مربانی کریں کہ پاکستان کا نام روشن کریں پاکستان کے امیج کو اچھا کریں نہ کہ اس طرح کی چیپ حرکتوں سے پاکستان کے امیج کو آپ خراب کر رہے ہیں اور انڈیا میں اگر وہ ویڈیو دیکھی جائے یا ہرش دیب ارش دیب یا اس کی فیملی وہ ویڈیو دیکھیں تو وٹ دی ویل تنک اباؤٹ پاکستان اور پاکستان کے آپ کے جو ڈیلی پاکستان ہے جس میں پاکستان آتا ہے اور اس کے اوپر آپ بھی اس طرح کی چیزیں لانچ کر رہے ہیں تو بھائی اس طرح کی چیزوں سے پریز کریں اور پاکستان سے پوزٹیو میسیج دیں اس طرح کے فضول حرکتیں مت کریں میں نے ابھی ایک ریسنٹلی ویڈیو کا لیک بنائی تھی جس میں جواد احمد صاحب کو میں نے ایک میسیج دینے کی کوشش کی تھی پتہ نہیں اب پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا انہوں نے بھی عجیب قسم کے جو کام شروع کیے ہوئے ہیں تو یاسید شامی صاحب آپ بھی بھائی ہیں ہمارے کانڈلی اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں پاکستان کا پوزٹیو میسیج دکھائیں مربانی کریں تینکیو